اسلام علیکم جی میں ہوں میرا ارشد اور میں بات کرنا چاہوں گی جس طرح ہمارے ملک میں غزائی کلت کا سامنا ہے لوگوں کو پروٹین حاصل کرنے کا جو ہے سستہ ذریعہ نہیں مل رہا اور میری نظر میں وہ ذریعہ ہے چکن اور انڈا آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پروٹین انٹیک ہم سب کے لئے کتنی زیادہ ضروری ہے ہم نہ صرف ہم لوگوں کے لئے بچوں کے لئے اس میں زیادہ احتیاط اور خیال رکھنا ضروری ہے اور پروٹین کا ایزی ایکسیس وی جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں انڈوں سے اور مرگی سے اور اس لئے مائیں سب سے زیادہ اس پر توجہ دیتی ہیں زندگی میں سب سے اہم صحت ہوتی ہے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لئے اچھی قرار بہت ضروری ہے اور اچھی قرار میں پروٹین بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لئے اور پروٹین کا ایک بڑا ذریعہ مرگی اور انڈے ہیں السلام علیکم میں ہوں بینر سلیم آج ایک خاص مقصد کے تحت میں آپ کے روبرو ہوئی ہوں اس کیمرے کے ذریعے اور وہ خاص مقصد ہماری ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ہے یعنی ڈائیٹ وہ چیز جو کہ ہم کھاتے ہیں جو ہماری باڈی میں جاتی ہے جو ہم کھاتے ہیں ہم ایونچلی وہی بن جاتے ہیں اچھی ڈائیٹ لیں گے تو ہم اچھا پرفارم کر سکیں گے ہمارا آوٹپٹ اچھا ہوگا کیونکہ اگر انپٹ اچھا جا رہا ہے پروٹین ہماری ڈائیٹ کا ہماری باڈی کے لیے ایک بڑی ایک امپورٹن کمپوننٹ ہے اور جب ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں آج کل کے مہنگائی کے دور میں جو سب سے اچھا اور سستا سورس آف پروٹین ہے وہ انڈے اور مرغی ہے مرغی کو لے کر ہم دیکھتے ہیں بہت سے ریومرز ہیں ڈر آیا جاتا ہے ہم در بھی جاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آرٹیفیشلی مرغیوں کو گروہ کیا جا رہا ہے اور پھر ہم اس کا گوشت جو ہیں وہ کھا رہے ہیں لیکن جو برائلن مرغی ہے اس کے بارے میں جتنی بھی ریومرز ہیں جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے مند میں ان کو پاکستان پولٹری اسوسییشن ایک بڑے اچھے اور بہت بڑے فورم کے اوپر ایڈریس کرنا جاری ہے تاکہ تمام میٹس کو ختم کر سکے تمام سوالوں کے جواب دے سکے تمام ریومرز کو ختم کر سکے